دنیا میں ہر چیز جو بنی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جو میگا سٹرکچرز ہیں جو کنسٹرکشنز ہیں جو جاندار ہیں ان کے کچھ بیسک یونٹس ہوتے ہیں اگر ہمیں ایک وال کی بات کریں تو ایک وال بنی ہوئی ہوتی ہے برکس سے تو ہم کہہ سکتے ہیں برکس is a structural unit of the wall کسی بھی دیوار کی جو structural unit ہے وہ برکس ہوتی ہیں اور اگر ہم بات کریں matter کی تو ہم کہتے ہیں کہ matter is made up of atoms matter atom سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے and further atom is divided into subatomic particles so there are present some building blocks اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انسانی جسم کی human body تو human body کس چیز کی بنی ہوئی ہے تو ہمارا جواب ہے cell any organism کوئی بھی جاندار جس کے مطلق ہم claim کریں گے کہ it is living تو ہم کہیں گے it is made up of cells وہ last one کس چیز کی بنی ہوئی ہے it is made up of cells so either humans or plants or any other organism all things are made up of cells تو سوال یہ arise ہوتا ہے کہ what is the cell cell is a structural and functional unit of life عمومن cell ہمیں naked eye سے نظر نہیں آتے لیکن ایک cell آج آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں this egg this egg is a cell اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سارے کا سارا ایک ہی cell ہے تو جواب ہے نہیں اس کے باہر ایک calcium carbonate کا shell ہے جو cell کا حصہ نہیں ہے پھر یہ egg white ہے ہم egg white کو بہت تسلی سے اس کے اوپر سے اس boiled egg کے اوپر سے اتاریں تو ہمیں اس کے اندر کیا نظر آئے گا york this york is basically a cell تو جو سب سے بڑا cell ہوتا ہے وہ ایک egg ہو سکتا ہے اور eggs میں سب سے بڑا egg جو ہے off-stretch egg ہے my name is professor جی ایم بابر head of department پنجاب group of college of cell court آج ہم cell کا introduction دیکھنے جا رہے ہیں so we start with the discovery کس نے discover کیا cell کو تو سیل کی discovery کے ساتھ ہمیں ایک آئیڈیا تو ہو گیا کہ majority of cells are microscopic and we can not seen with naked eye so discovery of cell is directly related to the invention of microscope اب یہاں پہ ایک انٹریسٹنگ سٹوری ایک بہت بڑا نام سیل بیالوجی کے حوالے سے ایک دچ سائنٹسٹ ہالانڈ کی سائنٹسٹ انٹری وان لیونہوک انٹری وان لیونہوک جو ہیں دراصل یہ کوئی مائکرو بیالوجیس نہیں تھے یہ کوئی بیالوجیس نہیں تھے یہ کوئی سائنٹس نہیں تھے اور وہ اپنے فائیبرز کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے جو فائیبر کا وہ کاروبار کر رہے تھے کپرے کا اس کو دیکھنے کے لیے انٹری وان لیونہوک ہمیشہ استعمال کر رہے تھے مگنیفائنگ گلاس لیکن وہ مگنیفائنگ گلاس سے مطمئن نہیں تھے وہ ان کو لگتا تھا کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں کلاس کی کمپوزیشن میں اس کے ٹیکسٹر اور سٹرکچر میں سو ہی میک ہیز اون میکروسکوپ اور اپنی میکروسکوپ میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو عام لوگ اس وقت تک نہیں دیکھ پائے تھے ایون سائنٹس کون چیزوں کا نہیں پتا تھا دیز آر میکرو آرگنیزمز انہوں نے بیکٹیریم کو دیکھا انہوں نے پانڈ وارٹر میں پیرامیسیم کو دیکھا انہوں نے نا صرف دیکھا بلکہ ان کی ایکورٹ ڈائیگرامز بنائیں اور ان ڈائیگرامز کو اس نے ریپریزنٹ کیا ایک سوسائٹی کے سامنے سوسائٹی کا نام روائل سوسائٹی آف سائنسز سائنٹس نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا لیون ہوکہ ایک اچھا مرچنٹ اور بزنس مین تھا اپنی وہ جو دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ مائکروسکوپ جو اس نے سیلف میڈ بنائی تھی وہ اس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہا تھا لیکن اپنی باتوں کے دلائل کے طور پر اس نے اپنی مائکروسکوپ اور اس سے حاصل شدہ مختلف سپیسیمنز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اب ایک بیالوجسٹ نام ان کا روبرٹ ہوک نے پہلی دفعہ سیل کو دیکھا فرام اے ڈیڈ کارک تو انٹری ون لون ہوک کے کام کو جس نے پہلی دفعہ کس کو دیکھا لیوینگ مائکرو آرگنیزمز کو دیکھا اس کے کام کی توسی کی اس کو اٹیسٹی فائے کیا سائنٹیسٹ نے نام جن کا روبرٹ ہوک روبرٹ ہوک نے دیڈ کارک کو دیکھا سائنٹ سے دیکھا کمپارٹمنٹس 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 ہیواری کمپارٹمنٹس سائنٹ 2, 3, 4, 5 and 6 ان امٹی کمپارٹمنٹس کو نام دیا گیا کہ these are the cells مختلف لوگ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ it is from latin and some from greek greek سے جو ورڈ ہے سیلا سیلا سے یہ ورڈ آرائز کیا گیا اور سیلا کا مطلب ہے room کمرا سو اس طرح سے پہلی دفعہ term cell coin کی رابرٹ ہک نے 1665 میں اور ہم کہتے ہیں کہ the discovery of cell is basically جو ہے اس کا سہرہ جاتا ہے رابرٹ ہک کے ہاں cell is a structural and functional unit of life اگر ہم cell کو categorize کریں on the basis of nucleus تو ہم کہتے ہیں کہ دو طرح کی cells ہیں prokaryotes and eukaryotes we divide the cells on the basis of nucleus it might be a prokaryotic cell prokaryotic cell means without any prominent nucleus like some bacterium or other or eukaryotic cell having a prominent nucleus in bacterium there are present cell wall there is present capsule there is present slime there is present cell membrane in majority of cases there is present philagellum some bacteria do not possess philagella there is no nucleus there is a prominent there is present no prominent nucleus and there is no membrane bound non-membranous organelles are the subcellular structures it is a prokaryote and eukaryote like some animal cell it possess a prominent nucleus and there is present many membranous organelles like endoplasmic reticulum like mitochondrion like chloroplast in plant cells there is present some non-membranous organelles like ribosome centriole and many other things so we learn there is present a cell cell is a structural and functional unit of life we can divide cell into two basic structures into two basic categories one are called as prokaryotes prokaryotes mean without a prominent nucleus and a eukaryote with a prominent nucleus in coming lectures we learn different organelles we learn about cell membrane we learn about cytoplasm mitochondria endoplasmic reticulum cell aisa jaha humare saamne aagia aisa horizon humare saamne khul gaya jis na biology ko ek dhafas se revolutionized ker diya humare jisem cell se milker benne hoë 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 and cells johan mختlif function perform ker rhe hoë for example my tene cells aap ke same rakhta ho this is a cell it is called as ovum it is present in human females it has a large size as compared to sperm it is ovum and fertilized ovum is called as zico port or ye developmental processes me life ki continuity me reproduction me madd dhe raha hai jabki ye cell neuron hai is ki shape dekhi hai toh ovum se bilkul mختlif there are present dendrites there is present cell body there is present axon so it is another cell it is called neuron and there is another cell it is called rbc it is loaded with hemoglobin molecules and its basic structure and function is transportation it is a transportation of oxygen and carbon dioxide side it is human cell and this cell is entirely different one is reproduction and one is a system and one is a cell and we insha Allah within the next lectures cell کے مختلف partners کو پڑھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ